آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ شوہر کی بیماری کے بعد گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھانے والی ملتان کی شاہینہ بی بی نے بہن جی کے نام سے رکشہ ہوتیل کھول لیا باہمت خاتون باہدین زکریہ یونیورسٹی کے قریب کھانا فروغ کر کے باعزت روزکار کمارہیں اور یہ باہمت خاتون شاہینہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں شاہینہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہن جی کے منفرد نام سے رکشہ ڈھابا بنانے کا کام کب سے شروع کیا اور یہ کام کیسے شروع کیا جیسے کہ میں بتا چکی ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میاں کی بیماری کی وجہ سے سٹارٹ کیا تھا گھر کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا اور بس مجبوری تھی گھر میں کوئی یعنی جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہیں کوئی کمانے والا نہیں تھا تو مجھے یعنی کہ یہی کام سٹارٹ کرنا پڑا کہ آپ نے گھر سے باہر قدم نکالا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب شروع شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں یعنی کہ نہ کروں یہ کام باہر نہ نکلوں نہ کماؤں لیکن پھر میں نے اللہ سے حمد مانگتی تھی کہ اے اللہ مجھے حمد دے تو میرے اللہ نے مجھے حمد دی جیسے جیسے میں یعنی کہ کرتی گئی کام تو اللہ مجھے حمد بھی دیتے گئے اور میں یعنی کہ لوگوں کی نظروں کا فیس بھی کرنے لگی اور لوگ یعنی کہ حمد سے میں خود اپنے اندر خود ہی جمع کرتی تھی حمد اس سے باتیں کرتی تھی کہ میں نہیں نہیں میں نے باہر نکلنا ہے نہیں میں نے یعنی کہ کام کرنا ہے نہیں میں نے اپنے گھر میں یعنی کہ بال بچوں کو میاں کو بیماری کو یعنی کہ بیماری کے علاج بھی کرانا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی پڑھانا ہے ساری ذمہ داریاں جب میرے اوپر تھی شاہینہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ شوہر کی بیماری کے بعد گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھانے والی ملتان کی شاہینہ بی بی نے بہن جی کے نام سے رکشہ ہوتیل کھول لیا باہمت خاتون باہدین زکریہ یونیورسٹی کے قریب کھانا فروغ کر کے باعزت روزکار کمارہیں اور یہ باہمت خاتون شاہینہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں شاہینہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھین جی کے منفرد نام سے رکشہ ڈھابا بنانے کا کام کب سے شروع کیا اور یہ کام کیسے شروع کیا جیسے کہ میں بتا چکی ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میاں کی بیماری کی وجہ سے سٹارٹ کیا تھا گھر کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا اور بس مجبوری تھی گھر میں کوئی یعنی کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کوئی کمانے والا نہیں تھا تو مجھے یعنی کہ یہی کام سٹارٹ کرنا پڑا کہ آپ نے گھر سے باہر قدم نکالا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب شروع شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں یعنی کہ نہ کروں یہ کام باہر نہ نکلوں نہ کماؤں لیکن پھر میں اللہ سے حمد مانگتی تھی کہ اے اللہ مجھے حمد دے تو میرے اللہ نے مجھے حمد دی جیسے جیسے میں یعنی کہ کرتی گئی کام تو اللہ مجھے حمد بھی دیتے گئے اور میں یعنی کہ لوگوں کی نظروں کا فیس بھی کرنے لگی یعنی کہ حمد سے میں خود اپنے اندر خود ہی جمع کرتی تھی حمد اس سے بات نے کرتی تھی کہ میں نہیں نہیں میں نے باہر نکلنا ہے نہیں میں نے یعنی کہ کام کرنا ہے نہیں میں نے اپنے گھر میں یعنی کہ بالبچوں کو میاں کو بیماری کو یعنی کہ بیماری کا علاج بھی کرانا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی پڑھانا ہے ساری ذمہ داریاں جب میرے اوپر تھی شاہینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے